دھرم کا مطلب ریلیجن نہیں، دھرم مطلب نیم تو شاشوت نیم شاشوت نیم کیا ہے؟ دیکھیں یہاں بیٹھے ہوئے آپ اور میں الگ الگ ہیں خیر مجھے یا تو وہ دفنا دیں گے یا جلا دیں گے آپ سے بہت پہلے آپ سب مجھ سے بہت چھوٹے ہیں لیکن اگر سو سال بعد بھی انہوں نے آپ کو جلایا تو آپ بھی وہی بن جائیں گے جو میں بن چکا ہوں ابھی اگر آپ کی ابھیلاشہ ویسا بننی کی ہے جیسا میں ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن جب ہر کسی کو واپس پہنچا دیا جاتا ہے تو ہر کوئی ایک ہی چیز بن جاتا ہے بینہ کسی سمجھ سے آگے تو یہ احساس کہ ہر چیز ایک ہی چیز سے آتی ہے یہ احساس کہ آپ کو مرتیو کے ساتھ ہوگا یا ابھی یہی ایک بڑا انتر ہے اگر آپ میں یہ ابھیلاشہ ہے کہ یہ ابھی ہو تو آپ ایک سناتنی ہیں آپ اپنی شاشوت پرکرتی کو جاننے کی چاہ رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ سناتن دھرم میں ہیں کسی دھرم کے چلتے نہیں کسی فیلوسفی کی روپ میں نہیں آپ شاشوت نیموں کے تالمیل میں ہیں کیول تب جب آپ شاشوت نیم کے ساتھ تالمیل میں ہوں گے تب اس روپ کی سیمائیں اس ویقتگت روپ کی کئی سیمائیں ہوتی ہیں اور ان سیماؤں سے آپ ہمیشہ پیڑھت رہیں گے چاہے آپ کے پاس کتنی بھی سمپدہ ہو آپ تب بھی پیڑھت رہیں گے چاہے آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی بن جائیں آپ تب بھی پیڑھت رہیں گے کیونکہ آپ کی پہچان اس روپ سے جڑی ہوئی ہے آپ اس کے ستروت کو نہیں کھوج رہے ہیں آپ اب تک اس اسٹتو کی مول بھوت پرکرتی تک نہیں پہنچ پائے ہیں اس تک جو اس کی شاشوت پرکرتی ہے اب کیا میں یہ گیان دے رہا ہوں کہ ارے آپ کے بھی تر کچھ شاشوت ہے آپ ایک آتما ہے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس شریر کو اکھٹا کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ایک بار آپ کو یہ احساس ہو گیا تو ہر کمبخت سر میں اتنی بدھی ہوتی ہے کہ وہ یہ کھوجے کہ یہ ہے کیا اوکے میں نے اسے ایک ہٹا کیا اور ایک دن یہ چلا جائے گا یہ چیز ہے کیا کیونکہ یہ کوئی کلپنا نہیں ہے یہ ایک سچائی ہے آپ کا اسٹتو ہے ایک سچائی ہے آج کل یہ ٹیکنالوجی والے لوگ سادھوں کی طرح دکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لمبے بال ہیں جٹا جھوٹ میں جڑے ہیں وہ سب سادھوں کی طرح دکھنا چاہ رہے ہیں یہ اچھا ٹرینڈ ہے وہ سارے پہلے کے ہندو سادھوں کی طرح دکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مول روپ سے پوری طرح سے ایک بھگوان رہت فیلوسفی رہت انیتک انیتک شہی صبد نہیں ہے نیتکتہ رہت کوئی نیتکتہ نہیں کوئی دھرما دیش نہیں کوئی بھگوان نہیں کوئی فیلوسفی نہیں یہ کس طرح کے گھٹیا لوگ ہوں گے اس کا مطلب ہے آپ کو سریشتی کی بودھی منتہ پر بھروسہ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ سریشتی تب ہی اچھے سے چلے گی جب کوئی مورک سے مینج کر رہا ہوگا نہیں سریشتی بینا مینجمنٹ کے ہی اچھی ہے بس اتنا ہے کہ جیسے کی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر انسان کی بودھی پر تھوپے گئے ان ڈر اپراد بودھ اور لالج کے مولیوں کا بوجھ نہ ڈالا جائے جسے ہر سمیں بڑھاوا دیا جا رہا ہے تو وہ سوہبھاویک روپ سے اپنی شاشوت پرکرتی کی کھوج کرے گی تو جسے آپ ہندو سبھیتا کہتے ہیں یا بہتر ہوگا کہ ہم اسے ساناتن دھرم کہیں وہ ایک نربھیک اپراد بودھ رہت لالچ رہت انسانوں کا پرنام ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہندو جیون شیلی کی وجہ سے وہ ایسے بن گئے کیونکہ وہ ایسے تھے اس کا یہ پرنام ہوا یہ سبھیتا ان گنوں کا ایک پرنام ہے لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حال کے اتحاس میں اس بھومی پر جب ہم حال کے اتحاس میں کہہ رہے ہیں ہم ہزار سالوں کی بات کر رہے ہیں حال کے اتحاس میں اس دھرتی کو بھیانک روپ سے تباہ کیا گیا جیسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ نہ جانتے ہوں کیونکہ جنہوں نے ہمارے اتحاس کی کتابیں اور سکول کی کتابیں لکھی وہ آپ کے سامنے اچھے بنے رہنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے اتحاس کے سارے بھدے حصوں کو ہٹا دیا تاکہ شاید ہم پھر سے انہی پرستیتیوں میں جا گریں پر اس بھومی نے اور یہاں کے لوگوں نے بھیانک اتیاچار دیکھے ہیں اتیاچار جو عام طور پر دنیا میں کی جانے والی ایسی تمام باتوں سے کہیں زیادہ گمبھیر تھے دنیا میں جو ہم سب سے گمبھیر باتیں کرتے ہیں وہ یہ کہ کیسے افریقیوں کو یوروپ والوں نے دبایا تھا اور کیسے ایڈالف ہٹلر نے دوسرے ویشوید کے پہلے کے سامنے میں وہ سب جو کیا تھا اور اتری امریکہ میں مول امریکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا پر اس بھومی میں جو ہوا ہے اس کی مانترہ اور اتیاچار کا ستر دونوں اس سے بہت 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 زیادہ تھا لیکن کیول یہی ایک ایسی بھومی ہے جہاں ہزار سال کے اصہنی اتیاچار کے بعد بھی ہم نے اب بھی اپنے ہونے کے طریقے کو سنجو کر رکھا ہے ایسا صرف اس لیے ہوا کیونکہ ہر چیز سوہبھاوک روپ سے ویوستھت تھی کیونکہ یہاں کوئی ایک دھرم نہیں تھا یہاں کوئی ایک مخیہ نہیں تھا کہ اگر ایک سر کاٹ دیا جائے تو سب کچھ ڈھے جائے گا کوئی ایک ویچار دھارہ نہیں تھی کوئی ایک کتاب نہیں تھی کہ بس اسے جلا دو اور سب کچھ چلا جائے گا کیونکہ یہ ایک ویقتیگت خوج تھی وہ آکرمنکاری جو یہاں آئے انہوں نے ہر سنبھاو چیز کی سارے نیتاؤں کو مار دیا دھرم گروہوں کو مارا ہزاروں مندر تباہ کر دیئے لیکن انہیں یہ نہیں پتا چل پایا کہ اسے کیسے مارے کیونکہ یہ ہر کسی کے دل اور دماغ میں بسا تھا آپ اسے نہیں مار سکتے کیونکہ یہ کوئی فیلوسفی نہیں تھی جسے سدھارا جا سکے یہ کوئی مانتہ نہیں تھی جسے توڑا جا سکے یہ جاننے کی ایک سوہبھاوک لالسا تھی اس کا دمن کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس من کو ڈر سے لالت سے اور اپراد بودھ سے مکت کر دیں تو یہ سوہبھاوک روپ سے جیون کی پرم پرکرتی کو کھوجے گا کیونکہ اس طرح کی چیز ہزاروں سالوں تک ستھاپت ہوتی رہی ہے تو چاہے کتنے بھی اتیچار ہوئے ہوں اس کے باوجود بھی یہ جیویت رہی یہ ایک لوتی ایسی بھومی ہے جس پر اتنے آکرمن ہوئے اتنے پرتیشود کے بھاو سے طاقت کے ساتھ آکرمن ہوئے پھر بھی اس نے اپنی سنسکرتی کو بہت حد تک آج تک بچا رکھا ہے نقصان ہوئے پر یہ بچی رہی کیونکہ یہ سنسکرتی ایسی سنسکرتی نہیں ہے جو ویوستھت ہے یہ ایک طرح کی ویوستھت آویوستھا ہے سوچی سمجھے آویوستھا ہے کیونکہ آپ آپ اویوستھا کو نشٹ نہیں کر سکتے آپ ایک سسٹم کو نشٹ کر سکتے ہیں ہلو آپ سسٹم کو نشٹ کر سکتے ہیں آپ ایک اویوستھا کو نشٹ نہیں کر سکتے تو چاہے انہوں نے جو بھی کیا یہ جیویت رہی آہ کئی سارے لوگ دنیا بھر میں آج کتابیں لکھ رہے ہیں کئی امریکی اور یوروپی لکھک ہیں وہ اچمبت ہیں کیسے یہ سنسکرتی بچی رہ گئی آخر یہ بچی کیسے رہ گئی اس کا آدھار کیا ہے اس کی نیو کہاں پر ہے کوئی نیو نہیں ہے اسی لیے یہ بچی رہی کیونکہ اس کی نیو ہمارے وکاس میں ہے اس کی نیو ہمارے استعتو کی پرکرتی میں ہے نیو اس میں نہیں ہے جو ہم نے انسانوں کے طور پر ویوستھت کیا تھا یہ ایک چرچ نہیں ہے یہ کسی طرح کا ایک سنگٹھن نہیں ہے یہاں کوئی ایک نیتہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کو مار دیا تو سب کچھ ڈھے جائے گا جو مرضی آئے کیجے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ہے کہاں پر یہ ہے تو اگر ہم یہ ایک چیز کریں اگر ہم بس یہ ایک چیز اس جنریشن میں کریں کہ یہ دنیا ویسے تو یہ اس طرف بڑھ رہی ہے پر میں اسے اپنے سمیہ میں ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اگر ہم سماج کو اس دشاہ میں اس دنیا کی جنسنکھیا کو اس دشاہ میں بڑھائیں کہ وہ ڈر سے مکت ہوں وہ اپراد بودھ سے مکت ہوں وہ لالت سے مکت ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ سناتن دھرم ساری دنیا میں انکرت ہوگا یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ سناتن دھرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب آپ کے منتر جپیں گے یا سب لوگ ایسا کریں گے نہیں وہ سب خوج کریں گے بس اتنا ہی مائنے رکھتا ہے وہ چاہے جیسے خوج ہیں اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے ہلو وہ کیسے خوجتے ہیں ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی شاشوت پرکرتی خوج رہے ہیں جب تک کہ وہ اپنی پرم سمبھاونا کو خوج رہے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں سناتنی کیونکہ سناتن مطلب لوگوں کا کوئی ایک وشش گروپ نہیں ہے سناتن مطلب شاشوت پرکرتی تو ہندو واد کیا ہوتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کوئی واد نہیں ہے لوگ اسے بچائے رکھنے کے لیے اسے واد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دربھاگیا ہے پر مجھے اس کے بچے رہنے کا ڈرنی ہے میں صرف ایک روپ آنترن دیکھتا ہوں کئی لوگ ہیں سوچتے ہیں کہ میں اتنا ہندو نہیں ہوں کیونکہ مجھے کوئی میں کوئی پوجا نہیں کرتا میں کوئی منتر جاپ نہیں کرتا میں یہاں وہاں جا کر وہ چیزیں نہیں کرتا جن کی اپیکشا ایک ہندو سے کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کس طرح کے ہندو ہیں تو کیونکہ میرا جنم اس دھرتی پر ہوا ہے تو بھاؤگولک درشتی سے میں ایک ہندو ہوں کیونکہ میری لالسہ ہمیشہ سے ہی اپنے استعتو کی پرم پرکرتی کو جاننے کی رہی ہے اور اس وجہ سے میں ایک سناتنی ہوں نہ کی اس وجہ سے کہ میں ان کی کسی فیلوسفی کا نسرن کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان اس کی خوچ کرے جو کہ ہماری پرم پرکرتی ہے کہ ہم کون ہیں تب ہر کوئی ایک سناتنی ہے پر یہ مت سوچئے گا کہ وہ آپ کے دھر میں پریورتت ہو رہے ہیں کیونکہ پریورتت ہونے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں کوئی وچار دھارہ نہیں ہے کوئی فیلوسفی نہیں ہے کوئی بھگوان نہیں ہے کوئی بھگوان کی سینہ نہیں ہے جس سے آپ پریورتت ہو کے جوائن کر لیں گے بس اتنا ہے بس اتنا ہے کہ اس کی ابھیوکتی سے ہٹ کر اس کے ستروت تک آپ کا دھیان اس ابھیوکتی سے ہٹ کر ستروت کی طرح چلا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک سناتنی ہیں کیونکہ روپ یا ابھیوکتیاں ہمیشہ کشن بھنگور ہوتے ہیں یہ ایک پچنن کی طرح ہیں آج یہ ہیں کل یہ نہیں رہیں گے پر وہ ستروت ہمیشہ کے لیے ہے تو جب آپ کی روچی شریر سے ہٹ کر اس کے ستروت کی اور چلی گئی ہے آپ ایک سناتنی بن گئے ہیں آپ شاشوت پرکرتی کو کھوج رہے ہیں یہ پوری دنیا میں ہونا چاہیے کسی دھرم کی طرح نہیں کسی فیلوسفی کی طرح نہیں بلکہ ایک سوہبھاوک لالسا کی طرح جو اس کے پرے جاننے کی ہے جو ابھی ساکار ہو گیا ہے کیونکہ ابھیوکتیاں روپ کئی سارے ہیں اور شاندار ہیں پر اگر آپ کی پہچان ابھیوکتی سے جڑ گئی تب آپ اتنے چھوٹے بن جائیں گے کہ دیکھیں عام طور پر انسان دوسرے جیون کو جیون مانتے ہی نہیں ہیں کیول انسان ہی جیون ہے پر اب اس میں بھی اب اکیسویں صدی میں ہم ایسے ہو گئے ہیں ہم سوچنے لگے ہیں کہ آدمی اور عورت دو الگ الگ پرجاتیاں ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں ایک ہی پرجاتی رہ گئے ہیں ہم الگ الگ پرجاتیاں ہیں کیونکہ آپ کو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے تو دونوں کہنا پڑتا ہے پر اب اور بھی پرجاتیاں ہیں میں یہ کسی کے ترسکار کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہم بے وجہ جیون کی ایک سرل پرکریہ کو جٹل بنا رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ بائیولوجی بہت سرل سی چیز ہے اس کا ادیش بہت سرل ہے اور سیمت ہے ہمیں بائیولوجی کو جٹل نہیں بنانا ہے دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک سناتنی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک انسان کے شریر کو نکار رہے ہیں یا منوی وجیان کو ہی نکار رہے ہیں ہم ان سے دور نہیں بھاگ رہے ہیں ہم بس ان سے اوپر اٹھنا چاہتے ہیں بس کیا یہ سارتک چیز ہے ہم اسے خارج کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس سے دور بھاگنے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس سے اوپر اٹھنے کی بات کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے شریر اور من کا ویسا اوپیوگ کر سکیں جیسا ہم چاہتے ہیں تاکہ ہماری بائیولوجی ہی ہمیں نہ کھا جائے پر زیادہ تر انسانوں کے لیے ان کی شاریر ایک ضرورتیں ہیں اور ان کی منو ویگیانک ضرورتیں ہیں ان کے جیون کا سارا سمیں کھایا جا رہی ہیں وہ ساری زندگی اپنی شاریر ایک اور مانسک چیزوں کو ہی سٹل نہیں کر پاتے اگر وہ سو سال بھی جیئے تب بھی وہ وہی چیزیں کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں تو سنانتن مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شاریر ایک ابھی ویقتی کے اور من کی ابھی ویقتی کے اوپر اٹھ گئے ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور یہ بات ہر ابھی ویقتیہ روپ پر لاغو ہے پر آپ کی سب سے بڑی رکاوٹ آپ کا خود کا شریر اور آپ کا خود کا من ہے اگر میں آپ کو ایسی جگہ لے جاؤں مان لیجے میں آپ کو برمہان کی سب سے مہان اور پویتر جگہ پر لے کر جاؤں اور وہاں سیڑھی ہیں پر آپ نے سیڑھیوں کو ہی رکاوٹ مان لیا کیا کیا جائے آپ ایک تراصدی ہیں نا ہلو ابھی بس یہی تو ہوا ہے یہ شریر یہ من اس طرح کی دماغی اکشمتہ یہ بھاونہیں یہ ارجہ یہ کیمیسٹری یہ سبھی سیڑھیاں ہیں پر ابھی یہ آپ کو اپنے جیون کی رکاوٹوں کی طرح لگ رہی ہیں انہوں نے آپ کو روک کر رکھا ہے پوری طرح جیون کو گروی رکھ دیا جا رہا ہے سر플 شریر کی آر من کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ اِس کو جو مرضی آئے کہہ لیجے آپ اِسے دھرم کہہ سکتے ہیں آپ اِسے پریوار کہہ سکتے ہیں اِسے شادی کہہ سکتے ہیں آپ اِسے جو چاہے کہہ لیجے پر اصل میں جیون کو گروی رکھا جا رہا ہے کیول شریر کی اور من کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ وہ سیڑھیاں ہیں جن پر کھڑے ہو کر آپ کو چڑھنا ہے اور ان کے پرے جانا ہے پر دربھاگے سے یہی دلدل بن گئے ہیں تو جس پل آپ اپنے شریر اور من کو ایک سوپان بنا کر ان سے اوپر اٹھ جاتے ہیں آپ ایک سناتنی ہیں موسیقی